بسم اللہ الرحمن الرحیم چاہیے ہوتے ہیں ہمیں ملک میں سرمایہ کاری بھی کرزوں کی شکل میں چاہیے ہوتی ہے اور یہ ڈیپنڈنسی ہماری بڑھتی چلی جا رہی ہے ہر حکومت دعوے دار تو ہوتی ہے کہ وہ ٹیکس ری فارمز کرے گی ایف بی آر کی صلاحات کرے گی ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی بات کی جاتی ہے اور یہی کہا جاتا ہے کہ جو اس وقت گیرہ کروڑ سے زائد لوگ جو روزگار سے منسلک ہیں جو کماتے ہیں وہ ٹیکس اگر دے دے تو شاید ملک کے اندر کوئی مع نوازشی مسئلہ نہ رہے لیکن ان کو بھی ٹیکس نیٹ میں نہیں لائے جا سکا کیونکہ اس وقت صرف اسی لاکھ لوگ جو ہے وہ انکم ٹیکس نیٹ کے اندر موجود ہیں گیرہ کروڑ کمانے والے ٹیکس دینے والے اسی لاکھ یہ توازم کیسے بہتر ہو پائے گا اور کیا ملک کے اندر جو اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے ایک آنمی کا موجودہ حکومت یہ بھی دعوے دار ہے کہ یہ ایف بی آر کی ری فارمز کریں گے ہم نے دیکھا کہ جب میاں نوازشی کی حکومت آئی انی سو ستانوے میں اس وقت بھی بڑا بھرپور دعویٰ کیا گیا کہ پوری ایک ایسا ری ویم کیا جا رہا ہے ایف بی آر کو ٹیکس کے نظام کو لیکن اس دن سے لے کے آج تک ہم سنتے آیا ہیں حکومتیں بدلتی رہیں لیکن آج بھی سوالات اٹھتے ہیں کیا ہمارا ٹیکس عام آدمی کے بس میں ہے دینا اس میں اصلاحات کیسے کی جاستی فواد یہ بڑا اہم موضوع ہے اور خاص تو بھی چیلنج ہے پاکستان کی حکومت کیلی موجود حکومت کیلی ملک صاحب یہ ری اپرومیشن کی بات کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جائے گا ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹیکس دینے والوں کی تعداد بڑھائی جائے گی بجائے اس کے کہ کچھ کلاسز جو پہلے ہی بہت زیادہ ٹیکس دے رہی ہیں جس طرح سے خاص طور پر سیلریڈ کلاس کی بات ہوتی ہے کہ جب ٹیکس لینے کی بات آئے تو سیلریڈ کلاس کو جب وہ اس کا نشانہ بنایا جاتا ہے پھر آئی ایم ایف پیکج کے اندر جب ہم موجود ہوتے ہیں تو پھر آئی ا ٹیکس کے نظام کو درست کرنے کی ضرورت ہے یا اس سے آگے بڑھ کر پاکستان میں ٹیکس کلچر پیدا کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ ایک وقت ایسا تھا پرویز مشرف صاحب کے دور میں کہ جب ٹیکس کے گوشوارے بڑھنے کے لیے تاجروں کو کہا گیا تو کئی مہینوں تک موقع کے مختلف شہروں میں ہرتال رہی چھٹر ہرتال تھی لوگوں نے کاروبار روک دیا صرف ان سے کہا گیا تھا کہ جو کچھ آپ کمارے ہیں اور جو کچھ آپ لگا رہے ہیں اور جو کچھ آپ کھا رہے ہیں اس کا ایک حساب دے دیجئے ایف بی آر کے پاس ایف بی آر کو صرف یہ بتا دیجئے یا ٹیکس ریونیو آتھارٹی اس وقت جو تھی سی بی آر تھی غالباً کہ اس کو بتا دیجئے کہ آپ کیا کمارے ہیں کس طریقے سے کر رہے ہیں لیکن پاکستان میں بنیادی طور پر ملک صاحب لگتا ہے کہ اگر اصلاحات کے امباد کریں تو ادارے کی اصلاح کر لینا اس کو آٹومیٹڈ کر دینا یہ تو اپنی جگہ رہے گا لیکن کلچر کیسے پی عیدہ ہوتا ہے کہ عام آدمی سے ہم ٹیکس کی بات کرتے ہیں کہ آپ ٹیکس کیوں نہیں دیتے وہ کہتا ہے ہم نے ریاست دیتی کیا ہے اور میں نے بڑے بڑے بزنسمن اور بڑے بڑے ایسے لوگوں سے یہ بات کرتے ہوئے سنائے اسی پہ آج ہمارا سارا فاکس رہے گا کہ ہم اس کو بہتر ٹیکس نیت کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے پاکستان اپنی آمدن کیسے بڑھا سکتا ہے مین مسئلہ تو آپ کی آمدن ہے اخراجات زیادہ ہوں آمدن کم ہو تو پھ موزن پینل ہمارے ساتھ موجود ہے اس پر بات چیت کرنے کے لیے اس پر آمدن کا مقصد بھی یہ ہے پاکستان ڈیبیٹ کا مقصد یہ ہے کہ سیاسی موضوعات پہ ہم ہر روز بیعث کرتے ہیں لڑائی جگڑے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کی باتیں ہوتی ہیں لیکن پاکستان کے جو ایکسپرٹس ہیں جو رائے دیتے ہیں جن کی اہمیت ہے جنہوں نے سال ہا سال اپنے شعبہ جات کے اندر کام کیا ہے ان کی رائے عوام تک بھی پہنچے اور حک جناب عبداللہ یوسف صاحب عبداللہ یوسف صاحب آپ کا بہت شکریہ پاکستان ڈیبیٹ میں ٹائم دینے کے لیے ہمارے دوست فرحان بخاری صاحب ممتاز جو ہے وہ صافی ہیں اور اکانوی پہ بہت لکھتے ہیں فنانیشل ٹائمز کے ساتھ چونتی سال سے وابستہ ہیں آپ کا بہت شکریہ فرحان بخاری صاحب اور سید مطاب حیدر صاحب بھی ہمارے بڑے سینئر جنرلسٹ بھی بیماری صاحب موجود ہوں گے تاکہ ہم جائزہ لیں کہ اس کو بہت ترک کیا جا سکتا ہے عبداللہ یوسف صاحب بغیر کسی تمہید کے میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا ہم نے ہر حکومت کے دور میں یہ سنا کہ ایف بی آر کی صلاحات کی جائیں گی ٹیکس نیٹ کو بہتر بنایا جائے گا ٹیکس کو جو اس وقت وصولی کا جو کلچر ہمارے ہاں ہے ہماری ٹیکس وصولی بھی اپنے عداف تو پورے کا لیتی لیکن یہ عداف ملک کے جو اخراجات ہیں اس کے مطابق بھی نہیں ہوتے تو ہمیں کرنا اس وقت کیا چاہیے ہماری کشتی جس بھمر کے اندر بھسی ہوئی ہے اکانمی ہماری موجودہ حکومت دعویدار تو ہے لیکن کیا ہم کچھ بہتری کی امید رکھ سکتے ہیں جی تینکیو بیڈے مارک دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارا جو ہے نا مسئلہ بیسک جو کہ ہمارے ملک آنپورٹنٹیٹی ہے وہ ہے آپ کی کیش اکانومی نون ڈاکیومنٹڈ اکانومی چونکہ آپ کا جو اس طرح سے سسٹم میں جو ہوتا ہے نا آپ اگر اٹیز سسٹم میں آویلیبل ہو تو پھر وہ ظاہر ہے کہ لیکن ابھی یہ جو بسنا ہے نا وہ جو آپ نے چیزے مینج کرنا ہے وہ کام کوئی آسان نہیں ہے اب اس کے لیے بیسکلی میں یہ کہتا ہوں کہ ایسورٹ جو ریکوائرڈ ہے نا جو اب ہمارا جو ٹیکس نیٹ ہے نا اس میں جو اتنا بڑا گیپ آ رہا ہے ابھی جو آپ کلیکٹ کر پاتے ہو ٹیکسز اور جو کلیکٹ کرنے کے پوٹیمشل ہوتا ہے اس کا تو تقریبا کچھ سیونٹی پرسنٹ کا گیاہ پا رہا ہے تو اس میں اب یہی میں کہتا ہوں کہ جو کرنا ہے ہمیں وہ تو یہی کرنا ہے نا کہ اب ہم نے اس کو ٹیکس پیر بیس کو ہم نے کیسے انہانس کرنا انکریز کرنا تو وہ جو بات ہے اب وہی ہے کہ ہم نے ان کو ٹیکس پیر کو ٹیکس پیر کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہے وہ اب آپ اگر اس طرح سے اپنا جو سسٹم کو منیج کرو تاکہ آپ کے پاس جب آپ یہ کریں گے تو سسٹماتائزیزیشن انفرمیشن لیں گے تو پھر وہ آپ کے پاس جب ہر بندے کے بارے میں انفرمیشن آ جاتی ہے تو پھر اس کی جو اس کا جو ٹیکس پیر ہونا ہے اس نے نا تو پھر آپ کی ٹیکس پیر بیس میں اضافہ بھی لانا سکتے ہیں آپ نے جس طرح سے کہا کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھانا ہے اٹومیشن ایک بڑا جو ہے پارٹ ہے اس کا تو ماضی میں اس میں کہاں پر مضاہمت آتی رہی کیونکہ اب بھی جب ہم اٹومیشن کی بات کرتے ہیں تو پھر یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ سٹاف کا ایک بڑا حصہ شاید فارغ ہو جائے گا اور مشینیں ان کا کام کریں گی تو کیا ایف بی آر کی موجودہ مشینری اس اٹومیشن کو قبول کرنے کے لئے تیار ہوگی ماضی میں اس پہ مضاہمت آتی رہی ہے کیا صورت تیار رہی ہے سر؟ یہ بات ہے جو ہمارے ایف بی آر کے بارے میں یہ بات کی جاتی ہے دیکھیں اب یہ بات کی جاتی ہے اور اس کے لئے واؤتی رہی ہے کیا ہمیں کرنا ہے ساتھا تو ہمیں کرنا ہی تو یہ ہمیں کرنا ہی ہوگا رہا ہمیں یعنی کہ عبداللہ یوسف صاحب آپ یہ کہتے ہیں کہ آٹومیشن کے بغیر آگے نہیں چلا جا سکتا میں شامل گفتو کرلوں فران بخاری صاحب کو بخاری صاحب اس طرح عبداللہ یوسف صاحب نے کہا کہ اس کے بغیر آگے جانے کا راستہ کوئی نہیں اور پاکستان میں کثیر تعداد ایک بڑی پرسنڈیج عبداللہ یوسف صاحب نے کوٹ کی جو ٹیکس نہیں دیتی تو ہم تو یہ بات آج سے نہیں دو ہزار دو یا اس سے پہلے بلکہ ہمیشہ سے سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان میں ٹیکس کلچر پیدا کیا جائے گا نئے ٹیکس پر تلاش کی جائیں گے لیکن جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو پھر یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم اس وضع سے کر رہے ہیں کہ اب آئیے میں فکر رہے ہیں لہٰذا مجبور ہو کے کر رہے ہیں تو یہ کلچر پیدا کرنے کی ذمہ داری کس کے اوپر آتی تھی جس نے اپنی ذمہ داری ادانی کی جی بہت شکریہ دیکھئے بنیادی جو مسائل ہیں ان کا ایک یا دوسرے فارمولا سے تعلق نہیں ہے پاکستان کی تاریخ میں ماضی میں بھی خاکے پیش کیے گئے پرائیویٹ سیکٹر سے کم سے کم دو حضرات کو بطورے چیئرمند لائے گیا مرہوم مہین خان صاحب ڈی بینکر تھے نوے کی دہائی میں اور اس کے بعد حالیہ برسوں میں شبر زہدی صاحب لیکن وہ آخر میں دونوں ناکام ہوئے مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ خاکہ آپ کے پاس موجود ہے اور لیکن بار بار یہ ثابت ہوا ہے کہ جو اقدمات کرنے کی ضرورت ہے ان پر ڈھوس انداز سے ان پر عمل درامت نہیں ہوتا یہ کہہ لیجئے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے آپ کو کب یاد پڑتا ہے کہ بڑے پیمانے پر پاکستان میں ٹیکس کی چوری پر گرفتاریاں ہوئی ہو لوگوں کو جیل بھیجا گیا ہو دنیا میں جو ممالک جنہوں نے ہمارے سے بہت زیادہ کامیابی حاصل کی ہے انہوں نے سختی بھی کی ہے اپنے لوگوں سے اور ہمیں یہ یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ ٹیکس ایک ایسا معاملہ ہے کہ کوئی بھی دنیا کے کہیں بھی کسی بھی کونے میں ہو کہیں پہ بھی کوئی بھی ٹیکس پوش ہو کے کبھی نہیں دیتا لوگوں ہمیشہ ناراض ہوتے ہیں جب ان سے ٹیکس کی رسولی کی جاتی ہے ملک کوئی بھی ہو لیکن اگر قانون کی بالا دستی ہو تو پھر ایک ایسی فضا قائم ہوتی ہے جس کے نتیجے میں آپ لوگوں کو زبردستی ٹیکس کے نظام سے دور بھاگنے سے آپ رکھتے ہیں وہ پاکستان میں بدقسمتی سے نہیں ہوتا اب قانون کی بالا دستی کا آپ دیکھ لیجئے ایک صاحب کا حکومت عمران خان صاحب کی تھی جس میں اتنا بڑا وہ شگر مافیا اور شگر سکینڈل کا ہم سنتے تھے آج تک آپ مجھے بتائیں کہ شگر بیرنز یا جو شگر لارڈز ہیں بڑے بڑے جو شگر انڈسٹری سے متعلقہ جو نوابین ہیں ان میں سے کسی پہ آنی اور پکا ہاتھ پڑا مجھے تو نہیں یاد پڑتا کہ کسی اوپر پڑا ہے اب جو ہم کوششیں کر رہے ہیں ہم جو ایک تاجر دوست اسکیم شروع کی ہے ریٹیلرز کو ریجسٹر کرنا چاہتے ہیں ان سے ٹیکس لینا چاہتے ہیں تو اب آپ کوئی لگتا ہے کہ ماضی کی غلطیوں سے کوئی سیکھتے ہوئے کوئی ایسی اسکیم ہم نے دیئے کہ جس میں رضا کارنا طور پر نہیں آئے گا تو پھر جو ہے وہ جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ بجلی کے بلز کے ساتھ یا بجلی کے استعمال کے حساب کے ساتھ جو ہے وہ ان کو نیٹ کے اندر لائے جائے گا تو اب ہم آپ کو لگتا ہے کہ اس طرف جا رہے ہیں کچھ اقدامات اس طرف ہو رہے ہیں کہ اسکیمز ایسی آ رہی ہیں کہ لوگ ٹیکس نیٹ میں شامل ہو سکیں ماضی کیونکہ اتنا طالق رہا ہے اور ناکامیوں سے بھرا ہوا ہے اس لیے یہ ایک اور سکیم صحیح اب وقت بتائے گا کیونکہ بار بار اتنی دفعہ ناکامی ہو چکی ہے کہ صرف اور صرف حکومت کے دعویوں سے یا ان کے اعلانات سے یہ بالکل نہیں کہا جا سکتا کہ اس دفعہ واقعی صحیح معنوں میں تبدیلی آئے گی تو آئے گی تو پھر دیکھیں گے یہاں پہ تو صورتحال یہ ہے کہ اعلانات ماضی میں بھی بہت سے ہوئے ہیں لیکن پھر ان پہ عمل درامت نہیں ہوتا اور پھر نتیجہ بھی برا نکلتا ہے پھر سال کے آخر میں آپ کا خسارہ کہیں ایک طرف جانا ہو تو اس کے بجائے اسی طرف جا رہا ہوتا ہے اور پھر ہمیں انہی معاشی مشکلات کے نتیجے میں پھر ایک اور آئی ایم ایف پیکج کی ضرورت پڑتے ہو بلکل بلکل ٹھیک بہتاب عیدر صاحب جس طرح سے بخاری صاحب نے کہا عبداللہ یوسف صاحب نے کہا ہم اپتدا سے یہی بات کرتے آ رہے ہیں کہ پاکستان میں کلچر اس لیے بھی ڈیولپ نہیں ہو پایا کہ خود اشرافیہ کی طرف سے یہاں حکومتی مشینری کے اندر سے ہی آوازیں اٹھنا شروع ہوتی ہیں اور مضامتیں شروع ہو جاتی ہیں تو اس وقت پاکستان کے اندر جو ٹیکس ریفارمز کی کوشش کی جاری ہے چاہے آٹومیشن کی بات کی جائے چاہے تاجر دوست اسکیم کی بات کی جائے تو اب مہتاب صاحب آپ کے پاس خبر کیا ہے تذیرہ کیا ہے تفسرہ کیا ہے کہ کیا پاکستان ایف بی آر کے معاملات کو لے کے ٹیکس کلیکشن کے معاملات کو لے کے درست سب کی طرف چل پڑا دیکھیں بنیادی طور پر اس ٹائم پاکستان کی جو پاپولیشن ہے وہ کوئی ٹو ہنڈرڈ ملین لوگوں سے زیادہ کا ملک ہے ٹو ٹونٹی فور ملین سے زیادہ کا ملک ہے اس میں سے پچھلے سال ہمارے کوئی پانچ ملین لوگ ریٹن فائللز ہوئے اس سال ان کی تعداد اس کے بھی کام ہوگی ان میں سے ٹرٹی ٹو فورٹی پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جو نل فائللز یعنی وہ ریٹن تو فائل کرتے ہیں لیکن کوئی ٹیکس ادا نہیں کرتے وہ نل فائلنگ ہے اور وہ فائللز بھی سو جیسے ہیں کہ اس کے کوئی نہ کوئی انسینٹیو انہوں نے اٹھانا ہوتا ہے مثلا کس میں کوئی ٹرانزیکشن کرنی ہے یا گاری خرید نہیں ہے وہ ٹیکس نیٹ کے اندر آ جاتا ہے نل ریٹرن فائل کرتا ہے ایکٹی ٹیکس پیر کی لسٹ میں آتا ہے گاری خرید کے وہ دوبارہ سے دور منٹ چلا جاتا ہے تو بنیادی طور پر پاکستان میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سوائے جو پاکستان میں ملٹی نیشنلز یا برینڈز ہیں وہ تو ٹیکس نیٹ کے اندر ہیں یا صرف سیلنگ ناس ٹیکس نیٹ کے اندر ہیں باقی پاکستان کا جو انفرمل بزنس پین ہے یہ چھوٹے تاجر ہیں یہ درمیانے ہول سیلنگ ناس ہیں وہ بالکل ٹیکس نیٹ کے اندر موجود نہیں ہیں اور یہ جو سکین لائے ہیں ایف بی آر یہ بھی اس کو انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ ایف بی آر کچھے کوئی پچیس سے تیس سال میں کم از کم پانچ سے دس کی مل آ چکی ہے لیکن ساجر کسی بھی طرح کی سکین میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے چونکہ اگر نارمل ٹیکس ریجیم ہو تو جس کی بھی ٹیکسیبل انکم ہے اس کو ٹیکس نیٹ کے اندر آنا چاہیے اب کتنا سنجیدہ آپ کو محسوس ہوتا ہے مہتاب صاحب اس دفعہ کتنا سنجیدہ محسوس ہوتا ہے تاجر دو سکین ظاہر ہے کہ صحافیوں کو تو تھوڑا سا اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ سکین صرف کسی کو دکھانے کے لیے ہے یا اس سکین کی زمینی حقیقت بھی کوئی ہے یہ ایکزیکیوٹ بھی ہو رہی ہے تو کتنا سنجیدہ آپ کو نظر آیا اس سکین کا معاملہ مجھے تو اپنے موبائل کی ایپ کی آئرس میں نظر آنا شروع ہو گیا ہے پہلے نہیں تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم ٹیب انہوں نے ایڈ کر دی ہے کہ لوگوں کو نیسیشن کے لیے فارم بن گئے ہیں مجھنا ماضی میں تو ایسا ہوتا ہے کہ صرف اس سکین کا اعلان ہوتا ہے اور نظر کچھ نہیں آتا تو کچھ نظر آ رہا ہے گراؤنڈ پر سر میں آپ کو اگر ایک چیز بتا دوں جو کہ سیکس پر مبنی ہے یہ انیلسیز نہیں ہے لاسٹ ویک تک تھرس ڈے سے فرائی ڈے تک جو سکین میں لوگ آئے تھے ان کی تعداد صرف دس تھی ماشاءاللہ ٹھیک ہے تو دس لوگوں نے ابھی تک ان کی جسٹیشن کر آئی ہے تیس اپریل اس کی لاسٹ ریٹ ہے ٹھیک ہے چھے شہروں میں ہم نے شروع کیا ہے ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ ایک بلین لوگوں کو ہم اس نیٹ کے اندر لانا چاہتے ہیں اگر ایس بی آر کی اس سکین میں لیکن مجھے نہیں عوید کتنے لوگ آئیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ پی او ایس پہ دیکھیں تو پورے پاکستان میں جو ٹیئر ون کے ریٹیلرز ہیں ان کی صرف ناؤ آزار لوگ ہیں دیکھیں یہ کوئی بھی سکین اس ٹرین تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کیرٹ اور سٹک دونوں نہیں ہو آپ کیرٹ تو دیے جا رہے ہیں سٹک آپ کے پاس نہیں ہے اور سٹک کیا ہے انفورسمنٹ انفورسمنٹ کے بغیر کوئی سکین کہیں بھی کامیاب نہیں ہو سکتی پاکستان ڈیبیٹ میں ایک بریک کا وقت ہوئے آپ واپس آتے ہیں اس کمرشل بریک کے بعد پاکستان ڈیبیٹ میں ایک بار پھر خوش آمدید اطلاع یوسیٰ صاحب آپ سے ہمیں یہ ایک اور چیز بھی جانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو بات کیتی فرحان بخاری صاحب نے بھی کہ سختی سے ٹیکس وصول کیا جائے ہم نے دیکھا کہ ماضی میں بھی بزنس کمیونٹی کی طرف سے بڑا رییکشن آتا ہے وہ کہتے ہیں اگر آپ ہمارے لوگوں کو گفتار کریں گے اگر ہمارے گھروں پر چھاپیں ماریں گے ہمارے آفیسز کی اوپر ہماری دکانوں کی اوپر تو ہم یہاں سے سرمایہ لیں گے ملک سے باہر چلے جائیں گے ہم باہر انڈسٹی لگا لیں گے کوئی کوپریشن ہوتا نہیں ہے بزنس کمیونٹی کی طرف سے سختی کے ساتھ ٹیکس وصول کیا جا سکتا ہے بلکہ سر اس پہ مازد کے ساتھ اپنے جواب شروعنے سے پہلے ہی میں اس میں ایڈیشن بھی کرنا چاہوں گا جیسا ہم میتاب ایدر صاحب خبر دے رہے تھے کہ تاجر دو سسکیم ہم نے شروع کی کہ چھوٹے ڈیٹیلرز کو ہم اس کے ذریعے ریزسٹر کریں گے اور اب تک صرف اس میں دس لوگ آئے ہیں یعنی کہ پورے پاکستان کے چھے شہروں سے صرف دس لوگوں نے اس قابل سمجھا ہے اس سسکیم کو کہ وہ اب تک آئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انفورس کرنا پڑے گا ان کے اوپر تو کیا صورتیال بنے گی ملک صاحب کے سوال کی روشنی میں صاحب دیکھیں میں نے جو سے پہلے بھی کہا کہ بات یہ ہے کہ اب یہ جو ہے نا ہمارے جو پوٹینشل ٹیکس پیرز کہلو اس کا تو یہ نہیں ہے کوئی انٹرسٹ ان کا کہ جی انہوں نے ٹیکس پی کرنا ہے ضرور ان کی تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ کس طرح سے ایویڈ کریں وائٹ کریں ٹیکسز کو لیکن ہمارے لیے from our national point of view یہ تو بڑی ایک لازمی چیز ہے ضروری چیز ہے نا کہ ہم نے ٹیکس کو اضافہ کرنا ہے ریسیٹ جو ٹیکس کی ہے ان کو اس میں اضافہ کرنا ہے تو اس کے لیے اب یہ جو پوٹینشل ہے ہمارے پاس جو ایک طریقے کار ہو سکتا ہے وہ تو یہی ہے نا کہ یہ جتنے بھی پوٹینشل ٹیکس پیرز ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لائے جائے نا اب یہ اگر ہم ایکسپیکٹ کریں کہ وہ آ جائیں گے خودی تو that is not going to be possible اس کے لیے جیسے میں نے پہلے کہا کہ بھئی آپ کی طرف سے ایک ایفرٹ جو ہے وہ ہے سسٹیمٹائزیشن through automation اب جب آپ نے ایک سسٹیم کے through چیز کو automate کر دیا اور ہر طرح کی information اس میں آ گئی ہے تو پھر وہ جو بندہ پوٹینشل ٹیکس پیر ہے اس کے پاس جب آپ گئے ہیں with facts and figures تو how can he deny that تو اس لیے یہ بڑی ایک important بات ہے اور بڑی میں کہتا ہوں ضروری چیز ہے from our national point of view اور یہ ہمیں ہر حالت میں کرنا ہوگا اور یہ کہنا کہ جی وہ ٹیکس پیر جو ہے وہ اس طرح سے وہ خوش نہیں ہیں تو وہ چاہتے نہیں ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے وہ ٹھیک نہیں ہے یہ اس طرح کی بات جو ہے نا that is not right دیکھیں بات یہ ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو ایک اصول ہے نا وہ تو یہ ہے کہ اگر آپ سو روپیا کمارے ہونا تو اس کے اوپر آپ کا جو بھی ٹیکس کا ریٹ ہے پندرہ بیس پرسنٹ ہے تو وہ آپ نے پے کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو بات ہے نا indirect taxes والی یا کہیں پہ ہم جو add source deductions کرتے رہاتے ہیں اور یہ وہ وہ اب بات بھی ایک problem والی بات ہے ہمارے system میں اور اس کو بھی ہمیں ہر عالت میں دیکھنا ہوگا کہ اگر واقعی یہ جو collect ہوا جو ادھر سے اس کے ڈسک کیا نام ہے ڈیڈکٹ ہوا اور وہ جو actual اس کا آرہا ہے ٹیکس بن رہا ہے جو اس میں سے اگر وہ exceed کر رہا ہے تو پھر تو ظاہر ہے it's not right لیکن ہم نے جو دیکھنا ہے میں نے جو بات کی ہے نا وہ بات ہے کہ ایک طرف آپ کا proper effective system آ جائے نا in place تو پھر آپ کے لیے آسانی ہوگی اور کسی کو بھی اس سے شکایت بھی نہیں آنی چاہیے because it will be fair and up front بخاری صاحب یہی سوال آپ کی طرف بھی آتا ہے سر کے add source text اس کی ایک بھرمار ہم دیکھتے ہیں صاحب ان کے ٹکی سے لے کے کسی بڑی اور چھوٹی چیز کوئی بھی کسی برینڈ سے اگر آپ لے لے تو پھر تو رسید پہ لکھا ٹیکس آ جاتا ہے لیکن اگر کسی برینڈ سے نہ بھی لے تو جیساں سے میں نے کہا کہ سرف سے لے کے حساب ان تک اور چیز کے اوپر کوئی نہ کوئی ٹیکس ہوتا ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اتنے ٹیکس آلڈی دے چکے ہیں پھر مختلف جگہ withholding text بھی جگہ جگہ لگے ہیں یہاں تک کہ بینک سے کیچ withdraw کرنے کے اوپر بھی withholding text ہے non-failers کے اوپر ہے بیماری جو ایک قومی سطح پہ ہمارے ہیں ایک بیماری ہے بیمار معیشت ہے یہ اس کے ہی سمرات ہیں اس کے ہی نتائج ہیں اور وہ یہ ہے کہ جو بڑی آمدن والے لوگ ہیں وہ اپنی آمدن پہ ٹیکس یا تو نہیں دیتے یا جتنا دینا چاہیے اس سے بہت کام دیتے ہیں میل ملاب کر کے اور ٹیکس کی نظام سے وہ کچھ باجوی سے رقم دے کر کئی ایسے کیسز مندر عام پہ آئے ہیں وہ آگے نکل جاتے ہیں اور انہیں کبھی کوئی پکڑتا نہیں پاکستان میں معاشی جرائم کے حوالے سے ہمارا بہت برا ریکارڈ ہے کیا ہے وہ ٹیکس کا معاملہ ہو کہ جی کسی نے اپنی آمدن پہ ٹیکس نہیں دیا اور نظام اتنا بگڑا ہوئے کہ وہ نہ ٹیکس دینے کے باوجود وہ اپنا کام چلائی جا رہا ہے اور ہم نے کبھی نہیں سنا کہ ایسے لوگوں کے اوپر کوئی تکڑا کوئی ہاتھ پڑھا ہو دوسری طرف ہمارے ہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ جس جو ہم حاکمیت کی بات کرتے ہیں یعنی گورننس کی جو بات کرتے ہیں کیونکہ بڑا تمزور موضوع ہے اس میں جو عام لوگ ہیں ان کے بھی حقوق کو کوئی پروٹیکٹ نہیں کرتا کوئی آدمی اگر یہ کہتا ہے کہ ٹیکس بہت زیادہ ہے تو اس کی تو جیسے میں نے اپس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو دینا چاہیے وہ نہیں دیتے لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ وہ ٹیکس دے کے بھی کئی جگہوں پہ یہ عام مشاہدی کی بات ہے کہ اس سے وہ قوالیٹی سروس کی نہیں ملتی مثلا پرائیویٹ ہسپتالوں کے بارے میں یہ الزام لگایا جاتا ہے اور میں سمجھتا ہوں صحیح ہے کہ کئی جگہوں پہ پرائیویٹ ہسپتال ہیں اور ان کے پیچھے بڑے بڑے پیسے والے لوگ ہیں ڈاکٹرز ہیں جو کہ کمائی بہت کرتے ہیں لیکن وہاں پہ جا کے اگر آپ یہ پوچھیں کہ وہ ٹیکس کتنا دیتے ہیں تو وہ بلکل آپ کو پتہ چلے گا واجبی سے ٹیکس دیتے ہیں پھر لوگ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ کئی بڑے پروسیجرز کے لیے اگر وہ جائیں تو وہ ریسیڈ پوری کی پوری نہیں ملتی یا مختلف ہیڈز کا استعمال ہوتا ہے یہ کئی کیزیں ایسی ہیں جن کا کہ سے قانون اطلاق کرنا نہیں سیکھا اور نتیجہ دن جو حالات ہیں پاکستان میں وہ آپ کے سامنے نہیں ہیں جب تک کہ یہ حضرت نہیں ہوں گے پاکستان کی معیشہ تیتر نہیں ہو سکتی مطاب حیدہ صاحب ہے تو یہ پولٹیکل سوال لیکن یہ بھی اکثر بیعث کی جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت بڑا ہے بڑا اعتماد کا فقدان ہے عوام اور حکومت کے ماہ بین عام آدمی کہتے ہیں میں ٹرسٹ دیتا ہوں چوری کا لیے جاتا ہے حکومتیں کھا جاتی ہیں ان کی جیبیں شافیہ کی بھار دی جاتی ہیں اب خود دیتے نہیں ہیں بابو لوگ ٹرسٹ کھا جاتے ہیں خود دیتے نہیں ہیں یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی رکاوٹ ہے ٹرسٹ دیرے میں جی بالکل آپ ٹھیک کر رہے ہیں بالکل ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے لیکن یہ سوال آپ نے پہلے کیا تھا میں ایک منٹ صرف اس پہ لینا چاہتا ہوں یہ آرگومنٹ غلط ہے کہ ہم انڈریکٹ ٹیکسز دے دیتے ہیں اس لیے ہم ڈریکٹ ٹیکسز نہیں دیں میں کہتا ہوں پاکستان میں سیلریڈ کلاس سے زیادہ کون جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ ہماری سیلری آتی ہے یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی بہت زیادہ کوئی عظیم لوگ ہیں ڈیڈکشن کر کے ہماری ترخواہ سے ٹیکس کٹ کے آتا ہے اس کے بعد جو کچھ بھی ہم خریدتے ہیں انڈریکٹ ٹیکسز بھی دے رہے ہوتے ہیں اس لیے یہ جو عام آدمی کا اس مجھ کے اندر آرگومنٹ ہے کہ وہ انڈریکٹ ٹیکسز دے رہے ہیں اس لیے اس کو ڈریکٹ ٹیکسز نہیں دینے چاہیے یہ غلط ہے اس کی پر یادی ہو جائے یہ ہے کہ آپ کی ٹیکسیبل انکم اگر چھے یا چھے لاکھ رفعہ سے دیتا ہے تو جس طرح سے سیلری کلاس وہاں بھی ٹیکس دے رہی اور پھر انڈریکٹ ٹیکسز بھی دیتی ہے وہ سب کو دینا چاہیے لیکن اس میں جو کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ سب ٹیکس ادا کریں جب ٹیکس ادا کریں تو پھر سب لوگوں کا یہ مطالبہ ہونا چاہیے کہ ٹیکس کے ریٹس کو کم کیا جائے پاکستان میں پرابلم ہی یہ ہے کہ ہماری ٹیکس ریٹس زیادہ ہیں اور جو بیس ہے وہ بڑی کیوٹ قسم کی ہے بڑی چھوٹی ہے تو ہم نے اپنی بیس کو گراؤڈن کرنا ہے اور ٹیکس جو ریٹس ہیں ان کو جو ایک کم کرنا ہے سر عبداللہ یوسف صاحب اگر آپ یہ فرما سکیں کہ عدالتوں میں جو پینڈنگ کیسز ہیں بے تاشا جس کا تذکرہ بار بار وزیزم پاکستان بھی کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ایک بہت بڑی تعداد میں کیسز جو ہیں وہ عدالتوں کے اندر جو ہے وہ پینڈنگ ہیں زیر الطوہ ہیں اس سے جی ہے ٹیکس کلچر کے اوپر فرق پڑتا ہے حکومت کی عامدنی کے پر فرق پڑتا ہے تو وہ کیا معاملہ ہے سر اب یہ جو عدالتوں والی بات ہے نا یہ تو ایک اور بڑا مرلہ ہے ایکچلی ملک کا اوورال وہاں پہ جو ڈیسیشن میکنگ کا پروسس ہے وہ انفورچنیٹلی کوئی اتنا زیادہ ایفیشنڈ نہیں ہوتا اور اس میں جو ٹائم لگتا ہے وہ اچھا خاصا لمبا ٹائم ہوتا ہے اب مثلا مثال دیتا ہوں آپ کو کہ ابھی لیٹلی جو انہوں نے ظلفقار علی بٹو صاحب کا کیا فیصلہ کوئی آفٹر فورٹی فور یئرز can you imagine that یعنی it's amazing تو یہ اب چیز جو ہے نا ایک سارا کچھ فیصلے کی وہ تو جب بھی ہوتا ہے تب بھی سامنے چیز آتی ہے you can't just say کہ یہ چونکہ پینڈنگ ہے کیس ابھی تو اس لیے اس کے اوپر یہ ہم کر دیں یا وہ کر دیں وہ تو possible نہیں ہوگا practical تو وہی ہوگا جو کہ actually it's already decided as a جو بھی تھا فیصلہ جس کی انتظار تھی تو سر حبدالللہ صاحب خواج آسف صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کیا کہ جناب اتنے مقدمات ہیں پینڈنگ ہیں اتنی بجلی چوری ہے اتنی کسٹم چوری ہے انہوں نے پورا رونا دھونا بیان کر دی اپنے ٹویٹ کے اندر کہ ان جگہوں پہ ہمیں مشکلات کا سامنا ہے دالتے ذرا اس کا بھی نوٹس لے لیں نہیں تو میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ دالتوں میں ضرور نوٹس لینا چاہیے اور جو ہے نا ایشو تو ہمارا بہت بڑا ہے ایس فار ایس پینڈنگ ایشوز آر کنسرن تو اس میں اب یہ جو بات ہے کہ آپ نے کہا جو ٹرائبینل میں اگر اس کو کیا جائے جلدی سے جلدی فیصلے تو دیٹس اگر آئیڈیا اور جتنی جلدی فیصلے ہو جائیں گے ایٹس مچ بیٹر ایک طرف ٹیکسپیرز پوائنٹ او ویو اور دوسری طرف گورنمرز پوائنٹ او ویو آٹومیشن کی راہ میں عبداللہ صاحب رکارتیں کیا کیا ہو سکتی ہیں دیکھیں اب آٹومیشن کا جو مسئلہ ہے نا میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ آپ کو چاہیے ہوتی ہے نیت رائٹ اٹھ دے ٹاپ ایکچلی ڈیلیور یہ نہیں ہے بات کوئی کہ جی یہ چیز ہم کیسے کریں یہ تو یہ نہیں ہوتا اور وہ نہیں ہو سکتا ایکچلی یہ ساری چیزیں جو ہیں ملکوں نے اس کو امپلیمنٹ کیا ہوا ہے اور اس کا ریزلٹ بھی وہ لیتے ہیں اب ہم نے صرف یہ کرنا ہے کہ ہم نے ایک جو بھی ریکوارمنٹ ہے ایز ای سسٹم اس چیز کو انفورس کروانا ہے اور جب آپ امپلیمنٹ کر لوگے تو پھر آپ کا ریزلٹ بھی آئے گا اور اس کا ریزلٹ بھی آئے گا اور اس کا ریزلٹ بھی آئے گا پاکستان ڈی بیٹ میں ایک بریک کا وقت ہوئے آپ واپس آتے ہیں اس کمرشل بریک کے بعد بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید بات ہو رہی ہے کہ ٹیکس اگر لینا ہے تو کچھ سختی بھی کرنا ہوگی مہتاب حیدر صاحب مہتاب صاحب مادرہ کے سسٹم کے ساتھ منسلک کر کے جو ہماری ٹیکس ری نامی ایپ کے اندر جو تفصیلات آتی ہیں وہ ساری بھی وہاں سے ہی ایک تفائی کوئی سسٹم چلایا گیا تھا کہ اس کے بعد یہاں تک آئیں تو آٹومیشن کو رکتا کوئن ہے مہتاب صاحب سب سے بڑا پرابلم ایف بی آر کے اندر اس کی سبسلٹری پرال ہے پرال جو ہے وہ انہوں نے بنایا ہوئے نہ تو وہ تکنالوجیکل وائز اتنی چیزوں کو ڈبلپ کر سکیں اور نہ جو ہے وہ اس میں کوئی کامیابی حاصل ہو سکی ہے اصل میں جو پرابلم ہے آپ نے جو نادرہ کی بات کی دیکھیں نادرہ کا ایشو یہ ہے کہ نادرہ آپ کو انفرمیشن میچنگ کی حد تک تو ٹھیک ہے لیکن پاکستان میں کچھ ٹیکس لاؤز ہیں جن کو اندرسرینڈ کرنے کی ضرورت ہے پاکستان میں اگریکلچر انکم جو ہے اس کو اگزمیشن حاصل ہے پاکستانی جو بہر ہے ان کے جو پیسے جہاں پہ پاکستان میں ریمیڈنسی صورت میں آتے ہیں وہ بھی آؤٹ آف ٹیکس نیٹ ہیں اب اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ انفرمیشن کو کنورٹ کرنا ایٹو ٹیکس ایبیلٹی ایٹس ای میجت چیلنج ہونا کیا چاہیے ٹیکنالوجی کا استعمال میں بالکل ٹھیک سمجھتا ہوں سلوشن یہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ افیکٹیو انفورسمنٹ اگر صرف ٹیکنالوجی ہوگی ٹیکنالوجی کی مددہ اصل نہیں کریں گے یہ بھی حل نہیں ہے اس لیے ان دونوں کو سائملٹینیس لی لے کر آگے چلنا پڑے گی اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں اب ہم جس سٹیج پہ پہنچ چکی ہیں اگر ہم اپنے ٹیکس کی نظام کو ٹھیک نہیں کریں گے اس بلک کا فیننشل نظام نہیں چلے بالکل ٹھیک ہے مہتاب صاحب مہتاب اللہ یوسف صاحب سے ایک آخری سوال کرنوں اگر آپ اجازت دیں سر یہ فرمائے گا کہ جو ایف بی آر کے سٹیکچر میں ایک تبدیلی تھی کہ ایف بی آر میں انڈ لینڈ ریوینیو الگ ہو جائے گا کسٹمز الگ ہو جائے گا تو اس کا تعلق کوئی ٹیکس اصلاحات سے بھی ہے یا یہ صرف ٹرانسفر پوسٹنگ اور اس طرح کے معاملات کو تھوڑا بہتر بنانے کے لیے ابھی یہ جو بات ہے نا ہم کی دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کرنے والی وہ ایک طرف ہے کہ جی وہ پولیسی ہونی چاہیے وہ ادھر جائے جو بھی منسٹری کی طرف سے اور دوسری طرف جو ہے وہ ڈیپارٹمنٹ ہو جس کا کام کرنا ہے امپلیمنٹیشن وغیرہ بات یہ ہے کہ یہ جو ہماری جو سسٹم کی بات ہے نا آٹومیشن والی جو بات ہے وہ تو آپ کے ڈیپارٹمنٹ ہے اس کا یہ کام ہے اور اسی نے یہ کرنا ہے یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کی منسٹری میں چلا جائے گا اور وہاں سے وہ کریں گے so this is not going to effect in that manner چونکہ عبداللہ یوسف صاحب آپ کا ایک بڑا وسیع تجربہ ہے اپنی اس ڈیبیٹ کو وائٹ اپ کرتے ہوئے ہم آپ سے چاہیں گے کہ اس وقت جو ہے فوری طور پر جو اقدامات اٹھائے جانے چاہیے حکومت کے لیے چیلنج بھی ہے حکومت کے لیے مشکلات بھی ہیں کون سے ایسے سٹیپس ہیں جو فوری جن کو کی طرف بڑھ کے ایکانومی کو بھی بہتر کیا جا سکتا ہے مشکل صورتحال سے بھی نکلا جا سکتا ہے اور یہ ٹیکس ری فارمز کی جو بار بار آپ بات سنتے آئے ہیں اس کو منتقی انجام تک پہنچایا جا سکتا ہے میں تو یہی جو کہہ رہا ہوں کہ بیسکلی آپ کو آپ کی نیت چاہیے آپ نے ایک کام جو ہے اس کو کرنا ہی کر رہے ہیں اور اس کے لیے آپ نے جو بنایا ہوا ہے ایک ایفرٹ کیا ہوا ہے سسٹیمٹائزیشن آٹومیشن والی بات ہوئی بھی ہے اب اس کی تو امپلیمنٹیشن والی بات ہے نا اب اس کے لیے آپ کو یہ ساری چیز جو ہے وہ وہاں پہ آپ کو مین پار کی ضرورت ہے جو بھی آپ نے بندہ رکھنا ہے اس نے آگے چل کے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے that is the real issue عبداللہ یوسف صاحب اگر آپ ہمارے ساتھ ہی رہے تو ہم ایک بریک ناظرین یہاں پر لیتے ہیں بریک اس طریقے سے ہے کہ اس گھنٹے کے اختیام ہوگا پاکستان ڈیبیٹ میں دس سے گیارہ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے پاکستان ڈیبیٹ کو ہی کانٹینیو کریں گے عبداللہ یوسف صاحب ہی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے مزید بھی کچھ مہمان ہمیں جوائن کریں گے بات کریں گے آگے چل کر ضرور اس معاملے کے اوپر کہ جب ہم کسی عام فرض سے بات کرتے ہیں کہ جی آپ ٹیکس کے معاملے یا ٹیکس نیٹ کے حوالے سے سنجیدہ کیوں نہیں ہے ٹیکس دینے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے تو وہ کہتا ہے کہ پاکستان میں بڑے بڑے سہوکار زمیدار جو بیٹھے ہیں ان سے ٹیکس نہیں لیا جاتا یعنی کہ زراد پر ٹیکس کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ نہیں دیا جاتا اور عالمی بینک کی دوہزار تیس کی ایک رپورٹ بھی ہے جو کہتی ہے کہ پاکستان میں نوے فیصد کاشتکار ٹیکس نہیں دیتے ایک ایسے ملک کے اندر کے جہاں بات کی جائے کہ پاکستان کے اندر ستر پچھتر فیصد جو ہے وہ لوگوں کا ذریعہ معاش کسی نہ کسی طریقے سے زراد سے جڑا ہوا ہے وہاں زراد ٹیکس سے ایگزیمٹٹ کیوں ہے کیا یہ اشرافیہ کی چال ہے یا حقیقت میں پاکستان میں زراد کو یہ انسینٹیو دینا چاہیے حاضر ہوں گے دوبارہ بریک یہ کہلیں یا افتتام کہلیں اس گھنٹے کا دس سے گیارہ میں دوبارہ پاکستان ڈیبیٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے یاد دیجئے گا اللہ حافظ